بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹیوب فیملی ویلکم ٹو سناس کچن اور آج ہم آپ کے سامنے بڑی ہی مزیدار سی اور میٹھی میٹھی سی دش لائے ہیں اور یہ ہیں بیسن کے لڈو جو کہ بنانے میں بھی آسان ہے اور سب کو پسند بھی بہت ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر اس کی جو میکنگ ہے وہ بہت آسان ہے اور یہ جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بیسن کے لڈووں میں بادام پستہ کاجو جو آپ کا دل چاہے ڈرائی فوٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے بادام ایڈ کی ہے دیئے دیکھیں آپ اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوگا اس کے لیے آپ کو چاشتی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں اسے کسٹر شگر سے ہی بناوں گی تو چلیں کس بات کا ہے انتظار جلدی سے کرتے ہیں ریسپی تیار یہاں پر میں نے ایک پیالہ بیسن لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ گھی چاہیے ہمیں پیسی ہوئی چینی لی ہے میں نے الائچی کو میں نے پیس کے پاورڈر بنا لیا ہے تقریباً دو چمچ آپ کو یہاں پر پیسی ہوئی الائچی کی ضرورت پڑے گی اور یہاں پر ایک پیالہ سوجی لے لی ہے جس کو ہم بیسن کے بعد بھونیں گے اب یہاں پر میں نے کڑھائی لے لی اور اس کڑھائی میں میں نے ایک پیالہ بیسن ڈال دیا ہے اور بلکل ہی لو اس کی آنچ رکھی ہے اور اس لو آج پر میں اس کو ہلکے ہلکے سے بھون رہی ہوں اور یہاں پر میں نے ایک چمچ گھی اس میں شامل کر رہا ہے اور مستقل اس کی بھونائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ ہم اس کو بھونتے رہیں گے اور پھر ہم اس میں دوبارہ سے ایک چمچ گھی ڈالیں گے اس طرح سے ہم اس کا کلر آنے تک اس کو بھونتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنا کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اور کتنا شائنی اور خوبصورت کلر آیا ہے ایک پیالہ بیسن میں تقریباً تین چمچ آپ نے گھی استعمال کرنا ہے پیس کو مستقل دس پندرہ منٹ سے بھونے رہی ہوں اور اب اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ رنی سا ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کتنا یلوش ڈارک کلر آیا ہے جی ایسا ہی جب کلر آ جائے بہت پیارا سا اور یہ رنی سا ہو جائے تو آپ نے چند قطریں اس کے اندر پانی کے ایڈ کرنے اور آپ کا جو فلیم ہے وہ لو ہی رہے گا اور تیزی سے آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے اور آپ نے بلکل نہیں گھبرانا اس کے ٹیکسٹر سے کیونکہ یہ بلکل ریڈی ہونے پر ہے یہ دیکھیں آپ نے تیزی سے چمچ چلانا ہے آج آپ کی جو ہے وہ لو ہے اور اسی آج پر آپ نے اس کو اس طرح سے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل ہمارا پرفیکٹ جو اس کا بیٹر ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس ریڈی ہے بیسن کے لڈوں کا میکسٹر کسی پال میں نکالا ہے آپ چاہیں تو کسی ٹری میں نکال لیں اور یہ میں نے اس کو اس پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس کو اس طرح سے پھیلا لیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی سوجی کی طرف یہاں پر میں نے کڑھائی میں دو چمچ گھی ڈالا ہے اور پھر میں نے سوجی ڈال دی اور اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون رہے ہیں اور اس کا بہت پیارا سا کلر آ جائے گا آپ اس کو کونٹینیس لی بھونتے رہیں یہ دیکھیں کتنا شاندار اس کی بنائی ہو رہی ہے اور یہ اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آ جائے گا جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور بہت پیارا کلر آیا ہے یہاں پر میں نے بادام لی ہے اور ان کو اس طرح سے کٹ لیا ہے باریک کٹ لیا ہے یہاں پر میں آپ کو تمام انگریڈنٹس شو کر رہی ہوں جو کہ لڈو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہاں پر میں نے جو بیسن لیا ہے جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت سی شائننگ آ گئی ہے بھوننے کے بعد اور یہ کٹے ہوئے بادام ہیں پی سیو ایل آئیچی اور پی سیو ایچینی استعمال کروں گی ایک پیالا اور سوجی بھی آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں سوجی کتنا پیارا کلر ہے اب ان تمام اشیاء کو میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس بیسن دیکھیں پرفیکٹ ہمارے بیسن کا لک آیا ہے اور ہم اس کو اس میں مکس اپ کریں گے پیسی ہوئی ایل آئیچی آپ اس میں ڈالیں گے تو اس میں بہت اچھی خوشبو آئے گی یہ پیسی ہوئی چینی ہے جو کہ میں نے پوری ایک کپ لی ہے پیسی ہوئی چینی ہے اور یہاں پر ایک چمچ ایل آئیچی پودر ہے اب آپ ان کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھی تجھکے سے میکس کریں بہت اچھا ہے اس کا میکسچر بلینڈ ہونا چاہیے اچھی سے ساری چیزیں میکس اپ ہو جائیں اور پھر آپ ان کو دس یا پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کو بہت آرام سے اور سلولی سلولی آپ نے اس کو گولائی کی شکل دینی ہے اور آپ نے اس کو لڈو بنانے ہیں اس کے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سے اس کا لکھ آ رہا ہے ماشاء اللہ سے یہاں پر یہ ہم لڈو بنا رہے ہیں اور دیکھیں کتنا پیارے پیارے سے لڈو بن رہے ہیں اور پھر ہم نے ان لڈووں کو بنا کے سائٹ پر رکھ دیا ہے یہاں پر لڈو تیار ہو گئے ہیں اور یہاں پر کچھ لڈووں کو ڈریسنگ کی گئی ہے بادام کی ٹاپنگ کے ساتھ اور یہاں پر کچھ لڈو سادے ہیں تو آپ جیسا جی چاہے آپ سرونگ کریں بادام کے ساتھ یہ سادے لڈو مگر یہ ڈریسنگ میں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کو سجا کے پیش کیا ہے اگر ہم کسی چیز کو ڈیکوریٹ کر کے دیں اور اس کا لکھ بہت اچھا آتا ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار ہے تو چلیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ